بڑی مہنل سے سیرت نگاروں نے، ہسٹورین نے، تاریخ لکھنے والے اور شاک نے ان کو جمع فرمایا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ایک اور مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کئی القابات سے یاد کیا جاتا ہے ایک لقب ہے جس سے ان کو یاد کیا جاتا ہے وہ ہے باب الحوائج بولے باب بل حوائج باب عربی میں کہتے ہیں دروازے کو کیا کہا جاتا ہے باب بل حوائج عربی میں باب کہا جاتا ہے دروازے کو اور حوائج کہا جاتا ہے حاجت پورے کرنے والا دروازہ سبحان اللہ باب کہا جاتا ہے دروازے کو اور حوائج حاجت پورے کرنے والا دروازہ ہمارا عیدہ ہے اہل سنت والجماعات کا کہ حاجت پورے کرنے والا کون ہے اللہ بولے نا حاجت پورے کرنے والا ذرا زور سے بولیں کہ جو لوگ شک کرتے ہیں کہ ہم کسی اور سے بھی مانگتے ہیں وہ اپنے سے یہ شک دھور ہو جائے ہم کس سے مانگتے ہیں اللہ سے حاجت پورے کرنے والا مشکل حاجت کرنے والا مشکل حل کرنے والا بیماروں کو شفاہ دینے والا توائیں قبول کرنے والا اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ان کی برکت سے ان کے وسیلے سے ان کے نام سے اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرماتا ہے حاجت پورے کرنے والا اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو یہ بات عطا فرمائی کہ ایک شخص ایک شیخ لکھتے ہیں کہ میں گیا مولا غازی عباس کے روزے پر حاضری دینے کے لیے مولا غازی عباس کے روزے پر بولیں حاضری دینے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضرت غازی عباس اور شہدائے کربوبلا کے آستانوں کی زیارت عطا فرمائی اب غور کریں توجہ رکھیں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر حاضر تھا اپنا سلام پیش کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا جس کا بیٹا معذور تھا یعنی جس کو شل کہتے ہیں شل سمجھتے ہیں معذور تھا توجہ رکھیں ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے تھے پاؤں بھی کام نہیں کر رہے تھے جسم کا کوئی حضا کام نہیں کر رہا تھا روزہ عباس کے سامنے بٹھا دیا باپ نے دعا مانگی دعا مانگتے باپ نے کہا یا اللہ میرے اس بیٹے کو شید عطا فرما صدقہ غازی عباس کے سبحان اللہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو شفا عطا فرما صدقہ غازی عباس کے جس نے بات لکھی ہے اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہا باپ نے دعا ختم کی بیٹا کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کہتے ہیں لوگو دیکھو میرے باپ مجھ کو یہاں لائے تھے میں شل گند تھا میرے ہاتھ بھی کام نہیں کر دے جے پاؤں بھی کام نہیں کر دے جے مولا عباس کے روزے کے سامنے میرے باپ نے بٹھایا میرے باپ نے عباس کے نام کا وسیلہ پیش کیا عباس کے نام کی دعا کی میرے رب نے عباس کے نام کے صدقے مجھے شفا عطا فرما دی شفا عطا فرما دی ہے سوچیں کہ اگر غازی عباس جو نبی کی آل ہے نبی کی اولاد ہے ان کے نام میں اتنی برکت ہے ان کے دربار میں اتنی برکت ہے تو خود ان کے اباؤ اجداد مولا مصطفیٰ کے نام میں کتنی برکت ہوگی اب آگے چلیں اللہ اکبر میدانے کر وہ بلا میں کئی مرتبہ غازی عباس آئے مولا حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے لیکن ہر مرتبہ مولا حسین نے فرمایا غازی ابھی تیری ضرورت ہے ابھی آپ میدان جنگ میں نہ جائیں اب کیا ہوا اللہ اکبر حضرت سیدنا امام حسین مظلومِ کربدا مولا حسین